مولانا ساری کائنات کے داتا سیاہِ لا مکان سیدین سوجان سرورِ لالا روخان سن نشینِ محوشان نگیرِ تابان جنابِ احمدِ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعِ درود و سلام پیش کریں پڑھئے باوازِ بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیہ وسلم کی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بہت ہی افراد افری کا ماحول ہو گیا ہے میں گزارش کروں گا اپنے پیچھے والوں سے کہ جو پرسیاں بیچ میں خالی ہو رہی ہیں اس کو اٹھ کر کے پھر کر لیا بھئی آؤٹ جائیے تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے بڑھ لیں کیونکہ جو بچے ہیں اور جو نا سمجھ ہیں تو خیر تقریر ان کے اوپر ویسے بھی بھاری لگا کرتی ہے لیکن جو لوگ تقریر سمجھنے والے ہیں وہ حضرات آگے بڑھتا برائے کرم برائے مہربانی ماشاءاللہ دیکھئے بڑے اچھے لوگ ہیں یہ لوگ بڑھے ہیں اور بھی انشاءاللہ لوگ بڑھتے رہیں گے اور ہمارے علماء اکرام بھی تاری تاریف رضا مولانا عبدالسلام صاحب اللہ اور حافظ عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ یہ جملہ حضرات رونقے اسٹیج ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے علم و عمل میں بے پناہ پرکتیں عطا فرمائے سب کو روز افضل ترقی عطا فرمائے اور آج کی اس جلسے کے خاص مہمان پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت گلے گلزارِ سیادت حضرتِ میر سید حسین احمد صاحب حسین میاں صاحب قبلہ داماز اللہ العالی سجادن عشین خانقہِ واہدیہ تیبیہ بیدرام شریف وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور عثمان بھائی صاحب کے گھر پر ہیں انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے روبرو ہوں گے حضرت کا مورانی چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً اہلِ بیت کی یاد آ جائے ماشاءاللہ وہ اہلِ بیت جن کے بارے میں عالی حضرت فرماتے ہیں واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستانِ کرم کی اللہ 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 واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن فول زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن فول میں نے خطبہِ مسنونہ میں اپنی خطابت کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جھلک حضور علیہ السلام کا دشمنوں کے ساتھ اخلاق محبت مروت کس طریقے سے آپ نے دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت فرمائی ہے اللہ رب العزت قرآن پاک نے ارشاد فرماتا ہے وَمَا عَرْسَنْ لَا قَئِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وہیں پر مصطفیٰ جانے رحمت کی رحمت بے شک بے شک نظر ٹھہرتی نہیں آرزِ منور پر نظر ٹھہرتی نہیں آرزِ منور پر اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو بلو سبحان اللہ اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو نصار ہو کے مرے دربتِ پیمبر پر نصار ہو کے مرے دربتِ پیمبر پر حضراتِ محترم اگر ہم حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ اس جو ہے نقطہِ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا ساری کائنات کے لئے تو پتہ چلتا ہے کہ طائف کے بازار میں وہ بچوں کے ہاتھ پتھر کھا رہے تھے آپ کے صحابہ اکرام آپ کے پیچھے ہو جاتے تھے آپ کے آگے ہو جاتے تھے آپ کے دائیں ہو جاتے تھے آپ کے بائیں ہو جاتے تھے تاکہ کوئی پتھر حضور علیہ السلام کو نہ لگے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پتھر لگے آپ کے دعائے نہ لینے مبارک کے اندر بھی آپ کا خون آ گیا صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کے خلاف دعائے بدعا فرما دیجئے لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم دعائے ان کے بارے میں بدعا کی بات کرتے ہو انہی کی نسلوں سے میرے آشک لکھ لیں گے جو آج یہ پتھر فیک رہے ہیں ان کی اولادیں ہمارے لئے فول پھرس کریں گے کیا بات رہے ہیں کیا بات رہے ہیں نارے تکبیر نارے رسالہ اس لگے اعلیٰ حضرہ خیزان امام حسین یادکار کربلا ماما حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے یہی دعا فرمائی اللہم اہدی قومی فائنہم لا یعلمون کہ آئے میرے مولا میری قوم کو ہدایت اتا فرما اس لئے کہ یہ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں یہ مجھے نہیں جان پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا یہاں تک کی زمانے نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی جو ہے طلبہ اور حسین اداوں کے ذریعے سے وہی لوگ آپ پر جو ہے کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہوتے گئے ہم ہوئے کی تم ہوئے کی میر ہوئے ہم ہوئے کی تم ہوئے کی میر ہوئے انہیں ظلفوں کے سب عصیر ہوئے انہیں ظلفوں کے سب عصیر ہوئے برادران اسلام حضور علیہ السلام کی رحمت کی جھلک میں صرف آپ کو ایک سفر کی دکھانا چاہتا ہوں کہ سن آٹھ ہتری ہے اور اللہ کا پیارا نبی اپنے شان و شوقت کے ساتھ آج جو ہے فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ کی تاریف طرف بڑھ رہا ہے سلح حدیبیہ کے اہود کو توڑا جا چکا تھا آقا کریم علیہ السلام آج جو ہے دس ہزار کا لشکر جرلال لے کر اسی وطن کی طرف جا رہے تھے جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے جہاں پر آپ کو شاعر اور مجنون کہا گیا جہاں پر آپ کو جادوگر کہا گیا جہاں پر آپ کو اتنا زیادہ ستایا گیا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑا اور آپ کی جائدات کو لوگوں نے غازبانہ طور پر غصب کر رکھا تھا حضور علیہ السلام مقامِ عرج پر پہنچتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک جو ہے کتیہ پر پڑتی ہے اس کتیہ نے ابھی جو ہے چند بچے جنے تھے جس کے پاس بیٹھ کر کے جو ہے اس کے بچے اس کا دودھ پی رہے تھے حضور علیہ السلام نے سوچا کیا اتنا بڑا یہ لشکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتیہ کو کوئی تکلیف ہو جائے اور اس کے بچے یا تو لشکر والوں سے کہیں دب اور کچھل نہ جائے حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت جمیل بن سراقہ کو آواز دیا ایک ہوا پہا اور انشاءت فرمایا اے جمیل جب تک کی لشکر کا ایک ایک فرد گزر نہ جائے تم یہی پر ٹھائر کر کے اس کتیہ اور اس کے بچوں کی حفاظت پر لالالالالالالالالالالا آپ دیکھئے جو نبی اور رسول جانوروں کے ساتھ جس کا بڑھتا ہو اللہ تبارکو تعالی ہمارے حضی صاحب کا سایہ ہم لوگوں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے لیکن مجھے معلوم پڑتا ہے کہ آپ لوگ بڑے سناٹے میں ہیں یا تو میری تقریف سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سوچ رہے بہت زیادہ ہاں ڈردو میں بول رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے ساؤن کی آوات تھوڑا کم کر دیں ساؤن کی آوات تھوڑا کم کر دیں کم کیجئے ایک کو بھی کم کر دیں تو دیکھئے حضور علیہ السلام نے اس کتیا اور اس کے بچے کی حفاظت فرمائی اور اس کے بعد جب یہ قافلہ بڑھتا ہوا مرز زہران بستی کے قریب پہنچا تو آپ کے چچا جار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشری کے سفر تھے آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بار بار پیدا ہو رہی تھی کہ آج اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وطن کے اندر واپس ہو رہے ہیں جہاں سے ان کو جلا بدر کر دیا گیا تھا ان کو باہر کر دیا گیا تھا اور آج آپ کے پاس اتنا عظیم اور اتنا بڑا لشکر ہے کہ مکہ کا پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پر مکہ اور رواسائے مکہ دفن کر دیئے گئے ہیں یہ بات سوچ سوچ کر کے میرے دل کے اندر ایک ہتاش اور تڑپ پیدا ہو رہی تھی کہ کہیں ابو سفیان نہ مار دیا جائے کہیں اکرمہ بن جہل نہ مار دیا جائے کہیں پسران ابو لہب نہ مار دیا جائے یہ سوچ کر کے میں بڑا خوفناک تھا یہاں تک کی میں نے سوچا کہ مکہ کی طرف جانے والا اگر کوئی گوالہ مل جائے یا کوئی لکڑھارا مل جائے یا کسی ضرورت کے تحت جا رہا ہو وہ مل جائے تو میں مکہ کے اندر یہ خبر بجوا دوں کہ آئے مکہ کے لوگوں آج پیارا نبی فاتح کی حیثیت سے مکہ کی طرف روح کر رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مکہ کے درو دیوار ہل جائیں گے مکہ کے بڑے بڑے کفار پہلے بھی مارے جا چکے ہیں میدانیں اہد اور بدر کے اندر ایسا نہ ہو مکہ کا نام صفحہ اسدیم سے مٹ جائے یہ میں سوچ کر کے رات کے عالم میں حضور علیہ السلام کی جو سواری تھی وہ نیلگوں کلر کی تھی نیلگوں رنگ میں تھی میں نے اس کو لیا اور میں اس پر سوار ہو گیا حضور علیہ السلام کے صحابہ نے جب میری سواری کو دیکھا تو رات کے عالم میں میں جس جگہ سے جس خیمے کے پاس سے گزرتا تھا وہ لوگ کہتے تھے ہوا ابنو ہوا امو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں ان سے کوئی چھیڑ چھال مت کرنا یہاں تک کی میں آگے بڑھتا گیا اور ایک جگہ پر پہنچا وہاں پر میں نے دیکھا کہ تین لوگ باتیں کر رہے تھے ایک تو ابو سفیان تھا دوسرا گوائے بودائل بن ورقہ تھا تیسرا حکیم بن حضام تھا میں نے ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا اور میں نے کہا اے دشمن خدا و رسول اب تبھی اب بھی تو اپنی حرکتوں سے پاس نہیں آتا ہے آج تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو جا جہاں تک تیری نظر پڑھ رہی ہے جہاں تک آگ کے شولے اٹھ رہے ہیں یہ اتنا عظیم لشکر ہے کہ آج تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو ابو سفیان نے کہا یا ابل فضل اے ابباس تم ہی ہو رات کے سناٹے میں تم کیسے آگئے حضرت ابباس نے کہا مجھے تم لوگوں کی یاد آ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کی مقابلہ آرائی کرنے لگنا کہیں ان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جانا اس لیے میں رات کے سناٹے میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں ابو سفیان نے کہا بتاؤ اب کیا ہونا چاہیے آپ نے کہا تم میری جو ہے سواری پر بیٹھو اور میں تمہاری ملاقات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیتا ہوں حضور علیہ السلام کے چچا جو ہے حضرت ابباس ابو سفیان کو اپنی سواری پر بٹھا کر کے لاتے ہیں یہاں تک کی جس خائمے کے پاس پہنچتے ہیں کوئی چھیڑ نہیں کر رہا ہے یہاں تک کی اس خائمے کے پاس پہنچتے ہیں جس خائمے کے اندر حضرت عمر فاروق عاظم تھے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو پہچان گئے اور کہنے لگے یہ تو خدا و رسول کا دشمن ہے یہ تو جو ہے احد کے اندر بھی سردار قریش کی حیثیت سے جو ہے لشکر کفار کا جنرل بنا ہوا تھا کہ انہاں اس کا سرطن سے جدہ کر دیا جائے بہت تیزی کے ساتھ حضرت عمر فاروق عاظم ابو سفیان پر جو ہے جھڑپنے کی حیثیت سے آگے بڑھتے ہیں لیکن حضرت عباس کہتے ہیں آئے